موسیقی ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو لاج راب زائی کا آج کی ریسیپی ہمارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ ہے مٹن کٹلٹ کی ریسیپی ہے سٹیٹ فور سٹائل میں یہ بہت ہی ٹیسٹی این ایزی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ہماری ریسیپی پسند آئی تو لائک کریں چلیں دیکھیں اسے کیسا بنانا ہے ہم مٹن کے کٹلٹ بنانے والے ہیں ہمارا 1kg مٹن ہے اس کے لئے ہم بریٹ کی سلائس لینے والے چار بریٹ کی سلائس ہے اسے تھوڑا پانی کر کے اسے سوفٹ کر لیں گے اسے سائٹ میں کر دیں گے پانی دل کے یہ دیکھیں یہ 1kg مٹن کا کھیما ہے ہم نے اسے واش کر کے اس کو پریس کرتے ہوئے اس کا پورا پانی نکالا ہے پورا ڈرائی کر رہا ہے اسے یہ ایٹ کر دیں گے وال میں یہ ادھر کلسن مکس پیسا ہوا ہے یہ 2 ٹیبل سپن ہے یہ 3 ہری میچے ہے اسے چاپ کیا ہوا ہے یہ ایٹ کر دیں گے یہ ادھرک لسن ہری میچے ہم نے جو چاپ کیا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے ہم نے 1 ٹیبل سپن میچے پاورڈر لیا ہوا ہے ہاف ٹیبل سپن زیرا پاورڈر ہاف ٹیبل سپن دھنیا پاورڈر سالٹ اپ کے ٹیس کی حصہ سے یوز کیجے 1 ٹیبل سپن کرم مسالہ پاورڈر یہ ایٹ کر دیں گے ہم نے 1 لیمن دیا تھا اس کا رس نکالا تھا میڈیم سائز کا تھا لیمن اس کا رس ایٹ کر دیں گے ہم نے جو بریڈ کو سوک کر کے رکھا تھا پانی کے اندر سے نیچھوڑ کے پورا اس کا پریس کرتے ہوئے پانی نکال دینا ہے اور اسے ایٹ کرنا ہے اس طریقے سے اس کا پانی نکالتے ہوئے جانا ہے اور اسے ہمیں مکس کر لینا ہے اس کا پانی ہم نے پورا نکال لیا ہے پریس کر کے پورا یہ ایٹ کر دیں گے اس میں اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر لیا ہے اسے ایک گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے لگ دیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے اسے فریج میں رکھا تھا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا کی تکاری منززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز آپ کتہ تیکھا پسند کرتے ہیں اب زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کیجئے اب اسے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم یہ چھوٹے چھوٹا پورشن لیں گے اور اس کے بولز بنا لیں گے جس سائز کا آپ کو کباب بنانا 30 سائز کا بول لیں گے ہمیں بریڈ سکرم بھی لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا ہم نے میڈیم سائز کا لیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ پورشن ایسا لینا ہے آپ کو یہ بول ایسا کباب کا اور اسے بریڈ سکرم میں سب پریس کرتے ہوئے اسے کباب کا شیپ دینا ہے اسے پریس کریں اس کے اوپر دالتے ہوئے جانا ہے آپ کو اور اسے شیپ دیتے ہوئے جانا ہے آپ کو یہ دیکھیں اسے پریس کرتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں شیپ کرنا ہے ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے دیکھو اس کی سائز دیکھیں میں نے کیسے رکھا ہے اور اسے سائز میں رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے میں سب بنا لوں گی یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اسے سائز میں رکھ دیں گے ہم نے 3 ایگ لیا تھا اسے بیٹ کیا ہے ڈیٹ کرنا ہے ہالف ٹیسپن سالٹ ایڈ کر دیں گے سالٹ آپ کی تیست کے ساتھ سے use کیجئے ٹیسپن بلایک پےپر کور گر یہ ایڈ کر کے اسے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سی بیٹ کر لیا ہے ہم ابھی کٹلٹ کو فرائے کریں گے ہم نے ایک کڑائے میں آئل کو بھی گرم کرنے رکھ دیا ہے آئل جیسی گرم ہو جائے گا اس میں ہم کٹلٹ کٹلٹ دال دیں گے ہم نے آئل گرم ہو چکا ہے ہمیں ایک ایک کٹلٹ لینا ہے انڈے میں ڈیپ کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں سارے فرائے کر کے نکالنا ہے ہم سارے فرائے کر کے نکال لیں گے اسی طریقے سے اسے سرف کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کباب کی چٹنی بنائی ہے گرین چٹنی اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گی وہاں سے دیکھ لینا آپ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں یہ دیکھیں میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی رہتے ہیں اللہ حافظ